موسیقی اپنے کی ذاتوں میں فرمایا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس کو شبہ ہو کہ میرا کام نہیں ہوگر مسلمانی نہیں رہتا ہو اللہ رب اور وہ طریقہ کیا ہے کہ چار رکعات نبال برائے حاجت کی نیت کریں تہلی رکعات میں سودن فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ ایک سودن فاتحہ پڑھنے پھر وقت کریں پھر جب دوسری رکعات میں کھڑے ہم سودن فاتحہ پڑھنے پھر سودن فاتحہ پڑھنے وہ خبت امری ہی رب ان اللہ وسیرن من کی بات پھر اسی طرح بہن جہاں دو افتشہ ہوں میں پھر جب تیسی رکعات میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد سودن فاتحہ پڑھیں گے رب انی مستلی ادھر وانتال حمال پاہمین پھر چوتین اگر آپ میں جب کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد حسب النباہ و نعم الوکیل اگر پورا پڑھنے نعم المولا و نعم النصیل اچھی بات ہے یہ بھی سودن فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر بات و زمانے کے دکھائے کہ سجدے کی آدم میں پڑھیں رب انی مغروفن فنتصر سودہ پڑھیں اول آخر دلو شریف پڑھیں پھر اللہ اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تم نے یہ جیل پڑھی ہے مولا تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ ایک رات میں زیادہ زیادہ تین رات میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہوٹر جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجم شاہ وزی اللہ جو چھوٹا آدمی دریجانا وہ آدمی ہے جس کے دریجے وہ علم حدیث ہندوستان پہنچا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت عیوب نے دعا مانگی رب انی مستنی ادھرنو انتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فست کے بنا لے وہ ہم نے اس کی دعا سن لی اسی طریقے سے حسن اللہ و علیم الوکیل جب صحابہ نے پڑھا تھا جنگ عوض میں ان کی دعا بھی مندل ہو گئی اسی طرح یہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت عیوب نے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر اللہ نے دعا قبول کی اور کولے اس کافر جوتے وہ حلاق ہو گئے اسی طرح جب آدمی کہتا ہے کہ فانتد عمری اللہ میں نے حافظ اللہ کیسے پوچھ کر دی ہے اللہ اس کی دعا ہے تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بعد منظری کا حکم بھی ساتھ موجود ہے اس لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بلیسی بڑی مشکل کیوں نہ ہو مسیبت کیوں نہ ہو قید ہو مشکلات ہو سب بھل ہو جاتی ہیں شرط یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تحجت کے وقت پڑھیں مرنہ عشاء کے بعد ساری رات پر کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ساری رات پڑھ سکتے ہیں جنگھ سکتے ہیں ساری رات پہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں موسیقی